الحمدللہ وحدا ملا نبی آبادا مبادا فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ذکر اللہ اکبر صدق اللہ مولانا للی لزیم اللہم صل على سیدنا وشفیانا وغادينا ونبينا ومرشدنا وغادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمد العبد ورسول صل اللہ تعالى على خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وزرعیاته وأہل بیته ویمتی لعیوم الدین ودارک وسلم ودارک وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً میرے عزید دوستو مجور اللہ سبحان و تقدس نے اس کائنات میں بطور امتحان کے مجھے راب کو بھیجا اور مختصر زندگی تھی کچھ تو اللہ نے ہماری ضرورتوں کا بلکہ ہماری خواہشات کا بھی انتظام کیا اور مکمل خواہشات کے لئے اللہ نے عالم میں آخرت رکھا اس موقع سے زندگی کے اندر ہمیں اور آپ کو کامیابی کے گروہ بتایا انسان کامیاب کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اور آج تک انسان کامیاب کیسے ہوا قرآن کریم میں اللہ نے ادلاع فرمایا اللہ کی ناراضگی سے تم دنیا میں بچتے رہو اور فکر کرو کہ میں نے اپنے لئے آگے کیا چھوڑا کیا بھیج آگے میرا راب کا یہ ایسا تجربہ ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کو نہیں آیا پھر اس دنیا میں جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو صلاح کام ملے گا جو لوگ برائیاں کرتے ہیں ان کو سزا کام ملے گی عقل بھی کہتی کوئی ایک جگہ ضرور ہونا جہاں پر نیک لوگوں کو صلاح ملنا اور بروں لوگوں کو سزا ملنا ایک عقل بھی کہتی عقلی تقادر بھی یہی ہے بس اسی جگہ کو عالم آخرت کہتے ہیں اور اسی کی تیاری کی قرآن کریم کس آیت نے ہمیں اور آپ کو تربیت کی اور کہا کے دیکھو آگے کیا بھیجے اس کا اندازہ لگا اور دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا لیکن تم دنیا کی مقصد زندگی پر جو قناعات کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں میرے اور میرے نبی کی نگاہوں میں یہ عقل مدی نہیں کیونکہ اب آخر رہنے والی نہیں آخرت ہے جو باقی رہنے والی اور ہمیشہ رہنے والی اور بہتر ہے اس کے مقاب میں چاہے آدمی کتنا بھی بڑا مقام حاصل کر لے کچھ بھی حاصل کر لے مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقْتُ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ قتم ہنے والا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے جو اللہ کے پاس ہم نے فیشتیاں وہ باقی لینے والا عَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآَخْرَةِ وَمَا مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخْرَةِ وَمَا مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا فِي غُرُورِ اللہ کہہ رہے تم دنیا بھی زندگی پہ خوش ہو گئے یہ دنیا بھی زندگی ایک دھوکہ ہے اور ایک جگہ کہا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيد دنیا ساری کے ساری تم کو مل جائے وہ قلیل ہے قلیل ہے مختصر چاہے اگر ہم کو آدم سے لگر قیامت تک انسانیت کا جتنا بھی خزانہ ہے وہ ہمارے نام ہو جائے ہم اس کے بادشاہ بن جائے تو بھی اللہ کہہ رہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيد مِرْ مَحْبُورِ اپنی امت کو سمجھاؤ یہ دنیا جتنی بھی ہے یہ مختصر وَالآخَرَةُ قَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَامُ آخر بہتر ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اس سے بچاؤ کیا اپنے آنس یہی وجہ ہے انبیاء علیہ السلام نے دنیا کو کبھی مونے لگا سب سے بڑے عقل من اس کائنات میں کوئی حایہ نہ آن سبتا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو محبت کی نگاہوں سے لے دے اگر دنیا قابل محبت ہوتی تو اتنے بڑے عقل من آدمی دنیا کو نہیں چھوڑتے مگر آپ نے دنیا کو ازم لائٹ دیا جب پیش کیا گیا آپ کو خزانوں کی چابی آ تو آپ نے کیا کہا تو مل میں کی کہا کہ اللہ میں بادشہ مندہ نہیں چاہتا ایک دن بھوکا رہوں گا تو سب رکھ 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 جس دن مل جائیں گا شکر رکھ 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 اپنی امت کو بھی کہا کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی اسلام کی حیبت نکل جائے امت میں اتحاد کب تک تھا محبتیں کب تک تھی خلوص کب تک تھا عیسار کب تک تھا اللہ کی دین کا جذبہ کب تک تھا اللہ کی محبت کب تک تھی حضور سے محبت کب تک تھی سارے بھلائیاں کب تک تھی ایک ہی جوادو آئے گا جب تک دنیا امت میں نہیں تھی تب تک یہ سارے خوبیت جس دن امت میں دنیا آگئی حرس حوث لالچ تمہ بخل اور قتل غارت گری بدامنی فساد اور کرسیوں کے لئے ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ کھے کے لئے ہے پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو اور صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو صحابہ کا پورا میل جھول ملتا کھے پھے صحابہ کی اتنی بڑی بڑی داستان عبرتناک واقعات ان کی محبتیں ان کے قربانیاں ملتی کھے پھے سرکار نے سب سے پہلے دنیا ان کے اندر سے نکالی تھی دشمن ان کے اندر توڑ کب تک پیدا نہیں کرے ان کے اندر انتشار کب تک نہیں ہوا صحابہ کا پورا ملتا انتشار کا شکر کبھی نہیں ہوا امت گروب میں نہیں بٹی امت فرقوں میں نہیں بٹی جس دن سے دنیا آئی یہ دنیا وہ دن سے امت گروب میں بٹ گئی اندانوں میں قبیلوں میں علاقوں میں برادریوں میں مسلکوں میں جماعت بندیوں میں آپ تو اللہ بھلا کریں غیروں کی پارٹیوں میں سب سے قطرناک اور بھیانک مسئلہ جو ہوا غیروں کی پارٹیوں میں تبدیل ہوگی کل کی پارٹی تمہارے ہمارے اس میں متفرق ہو گئی یہ دنیا سب کا واحد جواب ملے گا دنیا یہ کیوں ہوا جس دن دنیا نہیں تھی سارے قویاتی امت سب اچھا دیکھتے تھے تقویات مطلب آج کیا ہے دنیا مدرسے میں دیکھو کون سا جان مالدہ مسجد میں دیکھو کون سا جان مالدہ خان کامی دیکھو کون سا جان مالدہ جماعت بندے کو کون سا جان مالدہ ہمارا کارپیٹر کون ہوگا ہمارا رہنوار قائد کون ہوگا اس کو کچھ آتا جاتا کچھ بھی نہیں وہ اپنی جگہ پر دو جنلے بولنے نہیں آتے ان کو وہ کیا امت کی خدمت کریں گے اور کیا بھرو میں جا کر دیکھیں گے کیا حالات ہے برحادی کا صدر مالدہ ہوگا اس صدر کو پوچھو کبھی محلے میں اپنی برادری میں تگشت کرا گیا کبھی دیکھا کہ کون کس حال میں کیسا پریشان ہے عمر کی بات یاد آتی تجھے یا تقریر کرتے ہو عمر گشت کرے بڑے جی گھروں میں کانا نہیں تو وہاں پہنچا ہے بڑے یا تقریر کرنے کون آتا اور عوام کو اللہ رحم کرے عوام کو مالدہر ہی نظر آئے گا تو کیا جواب آئے اس کا دنیا اس وقت تو کون بندہ تھا صدر کون بندہ تھا ذمہ دار جب صحابہ کا پریئٹ تھا صحابہ کی جمعانے میں مالدہرہ حضرت عبد الرحمن بنوف تھے مگر بنے کون حضرت عبو وقت صدیق مالدہ تھے چلو اس کے بعد حثمان غنی مالدہ تھے بنے کون حضرت عثمان غنی کے زمان میں ایک سے ایک مالدار تھے بنے حضرت عثمان غنی مگر مال ہونے کے بعد بھی کیا حالت تھی عثمان غنی کی ہم یہ نہیں کہتے کہ مالداروں کو مت رکھو مگر ہم یہ ضرور کہتے کہ مالدار دیندار بھی ہونے اسی اپنے ذمہ داری کا پورا علم ہونا کہ ذمہ داری مجھ پر کیا ڈالی گئی اور کیوں ڈالی گئی میرے حضرت دوستوں میں کہو یہ سب سے خطرناک بات جو امت میں آئی ہے وہ دنیا ہے اور قرآن کہہ رہا قل مطاع الدن قرآن کی تربیت سرکار کی تربیت کیا ہے مالوں میں وہ ہے دنیا تمہارے لینی یہ دنیا تمہارے لینی یہ دنیا کو تھوکر مارا اس وجہ سے بڑے بڑے لوگوں نے دنیا کو تھوکروں میں مارا حضرت عبرائیم ملہ عمد اللہ اٹھانہ سال بلقی حکومت کرے اٹھانہ سال بلقی حکومت کرتے کرتے خیال آئے کب تک اس حکومت میں چہین نہیں ملتا دنیا میں آیا تو کچھ تو کر کے جائیں گے جس مالک میں پیدا کیا کھلایا کھلایا پالپوس کے بڑا کیا کائنات بنایا کائنات چلا رہا کائنات اسی کے ہاتھ میں ختم بھی وہی کرے گا ساری طاقتوں کا قوتوں کا اختدار کا ساری کمالات کا اکیلا مالک وہی ہے یار اس مالک کی عبادت کرنے کے لیے ہم آئے کر کے آ رہے ہیں سب سے بڑا پچتاوہ ہمیں یہی ہوگا ہم نے اپنے محسن کو نہیں سمجھا ہم نے اپنے مالک اور خالق کے حقیقی کو نہیں سمجھا باقی سب سمجھے بیٹا ماں باپ دوست اے باپ جو جس پیلڈ میں اس پیلڈ کو اچھی طرح سمجھتا سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ سمجھ میں نہیں آیا تو رسول اللہ کیسی شخصیت اثر کر کے سمجھو اسے ایسی شخصیت کے لئے نبیوں نے دعا کی تھی ایسی شخصیت کا انتظار ساری دنیا کو تھا ملائک جس کی خدمت میں آنے کو ترسے تھے جس کے اشاروں پر چان نے اپنے تکڑے کر دیا اشاروں پر خوابی چھلو نہ بن جا چان ایسی شخصیت کے ہم احمدی کبھی سمجھو سکتا تھے اس لیے رسول اللہ کی ایک ایک عدا کو اپنی عدا بنا ذاتِ خداوندی کو سمجھو کچھ نہیں آتا اس کا نام لے بڑے بڑے اللہ والے رات دن بخاری شریف پڑھانے والے جنہیں کی ہاتھ میں ہزاروں طلبہ بخاری پڑھتے وہ اللہ اللہ کرتے تھے مولانا رشید احمد گنگوئی رو دانا سوہ لاکھ مرتبہ اللہ بولتے تھے مولانا شنفری سبتھانوی ستر ہزار مرتبہ مولانا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ جو حضرت جی جہاں سے مشہور ہوئی دن کا نام نظام الدین کے ستر ہزار مرتبہ اللہ 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 مولانا عبدالقادر رائیپوری ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ اللہ کیا بات تھی یاری کیوں مولتے تھے حضرت جرجانی کیسے نے دیکھا ستو بھانگ رہے کیوں بھانگ رہے بھئی کہلے گے نوالہ چوانے میں ستر مرتبہ سبحان اللہ میں اپنے رب کا نام جبتا رہوں جس نے مجھے پیدا کیا وہ ہے کیا اس وقت سمجھ میں آتا سائی توقل شاہ کہتے جب میں اللہ کہتا ہوں تو ایسا مال ہوتا کہ تلو شکر اور گڑ میرے موں میں ڈال جئے گئے اللہ کی عزت کے قسم اس سے زیادہ مٹھا ساللہ کے نام پہ آتی جب اللہ مجھے تو سمجھ میں آتا زمین کا آسمان کا چان کا سورج کا ستاروں کا سیاروں کا آدم کا نوح کا ابراہیم کا اسماعیل کا موسیٰ کا عیسیٰ کا یحییٰ کا زکریہ کا داود کا سلیمان کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل کا میکائل کا اسرافیل کا اسرائیل کا تحت اس سرا سے ارش الہی تک کا مشرق کا مغرب کا شمان کا جنوب کا اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی وہ رد ہے جو ساری کائنات پہ اکیلا نگاہ ڈالے ہوئے اور ساری کائنات کو اکیلا چلا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں اس کا نام لے رہا ہوں میں اللہ اور وہ کہہ تم میرا نام لے رہا ہوں میں تیرا نام لے رہا ہوں پسکرونی اسکرکم تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کرتا ہوں بتاو سچی بات بتاو وہ ہمیں یاد کرے ہمارا مسئلہ مسئلہ رہنگا کیا ارے ایک آنہ معاملی مالدار آدمی اگر یاد کرے کیا بات ہے حابی صاحب کے والے صاحب بھی وہ طبیعت خراب تھی حابی صاحب بھولے نظام آجی صاحب نے یاد کرے ہو سکتا کچھ نہ کچھ نچے سے گھپٹو دے دیں گے امید بن جاتی آدمی کی عثمانی کا نام لے رہے ہو یہ معاملی لوگ نہیں تھے بھئی جو سبس سبال لاک مرتبہ اللہ اللہ کہتے تھے ان کو کیا ملا وہ جانے خدا جانے انہیں کچھ ملو نہ ملو اللہ مل جائے اللہ کہے تو میرا ہے بس بات قتم ہو گئی پھر کائنات کے ساری چیزیں اس کے حاولے ہو جاتی کائنات اس وجہ سے ان کی نگاہ میں مٹی اور پتر ایک اور سون اور مٹی ایک جیسا ہو جائے حضرت مجدد اللہ پسانی رحمت اللہ صبح لاک مرتبہ اللہ اللہ اس قدر پڑھنے والے ایک دن بہت بڑے پریشان ہوگی ایک آدمی آیا کہ حضرت میں پریشان ہو میری بیوی کو طلاق ہو جاتی اور میں نے کہا تھا کہ اگر صبح تک میں تیرے پاس نہیں پہنچوں گا طلاق ہو جائے گی حالات میں نے خراب ہو گئے اور میں یہ آنکر بیٹا نوکری کے لئے آیا تھا اور جتنے ڈیڑھ بول کر آیا تو وہ ڈیڑھ ختم ہونے کو آگئی نوکری آپ میٹ رہی ہے واپس بھی جا نہیں سکتا گیا تو صبح پہنچ نہیں سکتا ابھی نوکری کے تلاش میں آیا تھا اور اکبر کے دربار میں مجھے نوکری لگ گئی مجھے دل پسانی بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن کریم کا معامل بھی کیوں ہوتا ہے کوئی ان کا پورے پورے اللہ والے پورے بڑے بڑے لوگ شاہنشاہیت کو چھوڑ کر اللہ کے نام کے طرف چلنا یہ معاملی چیز ہے کہ بتاؤ کیوں ہوا ہوا ایسا انہیں سمجھے اصل یہ سب چھوڑ کے جانے کا ہے ابراہیم بن عظم کی بات بتا رہا تھا آپ کو ابراہیم بن عظم رحمت اللہ علیہ نے بیٹے بیٹے آواز گھر جو پر دیکھا آواز آئی بھاگ لے اوپر جا کے دیکھو محل کے اندر دیکھے کہ آدمی میں نے کیا بات ہے کیوں آئے اوٹ گھوم گا اوٹ کے تلاش میں کام بے ہو مہم آخ اوٹ جنگل میں گھوم آئوں گا چھت پہ گیا محل کے چھت وہ مسکرہ کر کہنا کہ ابراہیم اوٹ یہاں نہیں مل سکتا اللہ کیسے ملتا ہے جس اللہ کو پانے کے لئے تم محل میں بیٹے ہو اللہ محلوں میں نہیں ملتا سارا سارا ختم کرنا پڑتا تم ملتا ہو وہ کہتا ہے دنیا اور میں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے آگر پانی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے تو میں دنیا دنیا کو میں نے دشمن منا کے تمہارے لئے امتحان کے لئے کھڑا کرا شیطان کو امتحان کے لئے تمہارے کھڑا میں دیکھنا چاہتا ہوں پرکنا چاہتا ہوں امتحان لینا چاہتا تم اس کے ہے کی میرے تم جب اللہ اللہ بولتے ہیں دنیا زیگ و سیند کے ساتھ آتی پھر پھر ایک طرف سے توفی آ رہے محبت ہو رہی اور تعریف ہو رہی اور مصافی ہو رہے چوم رہے فربان لگے دیکھتے میرے پاس آتا کہ وہ مصافی کے چکر میں رہتا ہاں جی ہاں جی حضرت جی اور حضرت فلا اور فلا اور علقاء پہتے لگتے پوچھو ہی ابراہم بن عدم رحمت اللہ نے بھاک کر گئے رہے آرد بھاک صحیح بات ہے یہاں پر سکان کامی رہے گا اللہ کا ہاں یہ سب چھوڑنا پڑتا بس صبح ہوئی ہے چھوڑنے کی تیاریت کر رہے تھے کہ آدم دار ایک سیدھ آیا سفائیوں کے بیچ آکر یہاں بڑھ گیا ابراہم بن عدم نے سراعی ابھی یہ مہین سراعی کہاں سے بڑھ رہا ہو یہ سراعی سمجھ گیا ابراہم بن عدم نے کہا تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں کہلے کیوں یہ مہین کس کا تھا پہلے بھلے میرے نانا کہا اس کے بعد کس کا ہو ملے میرے باپ کا کہاں تمہارا نانا اور باپ کا چلی آپ کس کا ہو میرا تمہارے بعد کس کا ہو بیٹے کا بیٹے کے بعد کس کا ہو آپ کو تے سراعی لے یہ کہہ کر نکلا ابراہم بن عدم کی دل کو چوٹ پہ جو دنیا سراعی آئے تھکانا نہیں یہ مقام فرار ہے مقام قرار نہیں یہاں سے کوچ کرنا ہے جانا ہے آج میری ہے تو کل دوماری باری جانا تو ہے دائی حیات آئے قضا لے چلی چلے نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے مگر اللہ والے اپنی خوشی سے جاتے بعد ہو قضا جب بول لیتے بہت ہوگا عبدالعب نے مبارک کوئی آدمی نہ تو شکایت کیا کہ حضرت وہ تمہارا خاتیم ہے نہ بولے کپنچور ہے کپنچور عبدالعب نے مبارک اچھے تھے جب لوگو کپنے ساتھ رکھتے تھے مگر اس نے شکایت کر دیا اچھا وہ زمانہ وہ نہیں تاہیک شکایت سن کے حملہ کر دیتے وہ تحتیق کر دیتے واقع کپنچور بھی ہے کی نہیں آج اگر معلوم مولانا نے ایسا کرے بولے گی اس کو سبت سبھالا کیا قیامت نشاہ اکھل آگئی مولانا نے ایسا کرے کس کو مر بولنا اپنے قبل اللہ کو اپنی موٹ اپنے قبل سبھالا کیکم آگئے انہیں اس کو ایسا کرتا انہوں اس پر سبھالا لوگ ساری کشتی اپنوں نے دبائی ہے پہلے حالات سننا تحقیق کرتا ایک تو جانج نہیں جس طریق میں کرا انہیں جانے خدا جانے اللہ سے اپنی خیریت مانگنا مولانا میں جس بہوار میں پتہ نہیں جیس دن تیری نگاہ کرم پھلٹ جائیں گی میں بھی گناہوں کے جدل میں جا سکتا امامت کر رہا شراب کے نشی میں دور پھر سکتا اللہ کو غصہ آگا میری ناراجی پر کسی ہم ان کو دیکھ کر کیا لگا ہے تم یہ تو اللہ کا کرم ماننا یہ تمہارا میرا کمان ہی نہیں ہم عبادت کر رہے وہ خضل خداوندی ہے اس نے ہم کو لگایا اس کام پہ اب ہم کسی کی گرائیوں کو اچھالتے پھریں گے تو بیکار مسئلہ ہو جاتا عبداللہ ابن ملوال نے تحقیق کی پتہ چلا یار واقعی یہ کخن چوری کرتا بلکر رات اس کے پیچھے لگ گئے انہیں قبرستان میں گیا ان کو اور شک پکا ہوگا یا آخر پار سچے قبرستان میں جا گیا خبر کھو جالی تو اس کے اندر داخل ہوگئے اب انہوں خریب ہو کر دیکھنے کہ آپ نکلیں گا آپ نکلیں گا آپ نکلیں کافی وقتوں کا نکلائی نہیں فجر نماز پہلے وہاں سے نکلا جب نکلاتا تو اسے داری تر تھی روتے روتے وہ قریب کے مسجد میں گیا وزو کیا نماز پڑھا نماز پڑھ کے دعا کر رہا ہے عبدال ابن موارک دور سے سن رہے اللہ میں تیرے ایک بندے کا غلام میں نے اسے معاملہ دائے کیا روزانہ درہم دے لے میں نے تیری عبادت رات پر کی اب میں اس کی خدمت کیسے کر سکتا مجھے ایک درہم عبدال ابن موارک دیکھے اوپر نور کی چیز نیچے اتر جو نیچے اترتے کہ اس کی شکل تبدیل ہوگی درہم کی شکل اس کے ہاتھ لے اس نے لیا اٹھا لے چلنے لگا تبدیل ابن موارک پکڑ اس کے پیروں میں گھر پیر پکڑ کے رونے لگی اللہ کی وقت سمجھتا تھا لوگ نے شکایت کی تیو کپن چھوڑ تھا مگر کپن چھوڑ نہیں تیرہ میرا مالک ہے میرا غلام نہیں کہ اس سب نے دیکھ لیا چل دیکھ رک ٹھہرو دو رک نماز پڑ آسمان پر نکال آئے تیرہ میرا معاملہ جب تک تھا جب تک بات چلتی تھی آپ راست کھل گیا اب مجھے دنیا میں مط رک مجھے لے کے چل اسی وقت اچھی ہمارا دنیا سے چلا گا یہ بعض لوگ کیا کرتے اپنے خوشی سے چلے بھی لائے حیات آئے شاہر نے بولا تھا حقیقت یہ کہ بعض لوگ خوشی سے ضرور نہیں آتے ہیں مگر خوشی سے ضرور جاتے ہیں جب محبت الہی کیسی جاگزی ہو جاتی ہے ویلی ایک دنیا سے کچھ کرنا ہے کچھ ایسا کام جو قرآن کریم کہہ آگے کیلئے ہم نے کیا کیا وہ ہمیں دیکھ نا ہے اور اپنی زندگی کے کچھ جائدہ لینا ہے اور سب سے بڑی بات مالک کو پیچھان جس نے ہم کو اتارا جس کے بعد جانا حساب دینا جسی سے ہماری سب کچھ لگی بھی ہے جو سب کچھ ہمارا وہی کرنے والا ہے اس کو پیچھان لیے آسان راستہ اس کا نام دیتے رہو اٹھتے بیٹھے چلتے پھرتے وزو بے وزو سوتے ہر حالت میں اس نے کسی چیز میں قید نہیں کیا نماز میں قید ہے قرآن پڑھنے کے لیے قید ہے فلا عمل کے لیے قید ہے اللہ کا نام نہیں دیکھ اور پھر سونا مٹی کیسا بنتا اور مٹی سونا کیسے بنتا یہ دیکھو یہ تو زمنی چیزیں ہیں یہ تو ہو کی رہے مگر اللہ کا نور اللہ کے بھید اللہ کا راست کائنات چلتی کیسا اور یہ جس کو دھونہ نہیں آتی آج جو ہم پر حکومت کر رہے نا ان کو ہماری ایک بولتی نا اللہ بولے ایک رکعت کانی بولے مگر آج ہماری ایک رکعت بھی نہیں اللہ ہماری رکعت بنا دے وَا فَرُدْدَعُوا الحمدللہ